اسلام علیکم انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا کہ یہ زندگی فضول ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ میرا پغام شیخ آتف صاحب کے نام ہے کہ ان کی دو باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ایک انسان جب اپنے کومے میں بیٹھ کے سوچتا ہے تو اس لحاظ کی سوچ آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ لمحے تو وہ ہوتے جب انسان مشکلات سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان دونوں باتوں کو میں نے پریکٹیکل لائف میں ایمپلیمنٹ کیا کبھی میں بھی کہیں چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھ کے یہ سوچتا تھا کہ اگر پیسہ نہ ہوگا تو میں ڈگریہ حاصل نہیں کر سکتا تو میں نے پھر وہ اپنے کونے علی سوچ کو بدلا میں بڑے شہر میں آیا اور وہاں پہ آکے سیلف سپورٹ ہوا کمانا شروع کیا اور ڈگریہ ابھی بھی الحمدللہ حاصل کر رہا ہوں اور اس بات سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس طرح کے بحول میں انوارمنٹ میں رہتا ہے اور کومے میں بیٹھ کے کومے جیسے سوچ ہوگی جب نکلے گا دنیا کو دیکھے گا تو دنیا جیسے ایکسپلور کرے گا اپنے آپ کو اور دوسری وقت انسان کو یہی بتاتا ہے لمحے تو واقعی وہ ہوتے ہیں جب انسان کے سینے میں شورے لوگوں نے گھمپے ہوتے ہیں اور حقیقت میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے اس وقت لیکن جیسے ہی وہ وقت مناسب ہوتا ہے تو یہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور انسان روٹین وائک میں اللہ کے اوپر اللہ اس کو اوپر آئی لیول میں لے جاتا ہے تو یہ بہت باتیں شیخ خاطف کی انسانوں کو ایکسپلور کرتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی فلاو بحبود کے لیے تھل میں آپ کے کام دیکھ لیں بہت اچھے کام لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کا آسرہ بنیں جو لوگ ڈپریشن میں زندگی گزار رہے تھے تو دل سے محبت ہے آپ کے لیے اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے حصروں پر قیامت تک عباد رکھے آپ کو لمبی صحیحت علی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین